دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح تھائی لینڈ کے ایک سپر مارکٹ میں ایک مارکٹ کے اندر ایک چھپکلی غیر معمولی سائز کی جس کا سائز چھے فٹ تھا تقریباً اور یہ گھز گئی بتایا جاتا ہے کہ یہ چھپکلی دریاؤں اور تالابوں کے اندر مچھلیوں کو شکار کرتی ہے لیکن شاید اس دن شاید اس کی خوراک نہ ملی اور بھوک سے ستانے کے بعد یہ اس مارکٹ میں گھز گئی اس چھپکلی کا سائز غیر معمولی طور پر بہت بڑا تھا جس کو دیکھ کے تمام اسٹاف اسٹور کا جوئے وہ کاؤنٹر تھی پیچھے چھپ گئے اور خوف و حراس پر مبتلا ہو گئے دوستو اس طرح کی جو چھپکلیاں ہیں وہ قرآن ارز پر بہت زیادہ جگہ پر موجود ہیں لیکن چونکہ تھائی لینڈ ایک جنگل کے قریب واقع ہے تو وہاں پر یہ چھپکلیاں وہاں پر عام ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک ویڈیو دیکھئے اس طرح چھپکلی جو ہے وہ اندر گھس گئی اور اپنی خوراک تلاش کر رہی ہے اور مختلف قسم کے ریکس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے کتنا غیر معمولی طور پر اس کا سائز بہت بڑا ہے اور کس آسانی سے یہ اوپر چڑھ رہی ہے اور ریکس کے اندر چڑھ کر یہ کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی ہے دوستوں یہ بہت ہی ایک خوف و ایراز پھیلانے والے ایک منظر ہے غیر معمولی طور پر اس سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اس چھپکلی کے بارے میں مشہور یہ بھی ہے کہ یہ ایک چھوٹے بچے کو آسانی سے کھا سکتی ہیں تو آئیے میں آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس چھپکلی کو جو ہے اس پر قابو پایا گیا وہاں کی جو ہے فورس نے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ امرجنسی عملہ جو ہے آ چکا ہے اور اس وقت وہ ان کے ہاتھ میں ایک غیر معمولی قسم کی ایک گن ہے جس کے اندر ایک باریک سے چیز ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہی یہ اس چھپکلی کے اندر اس کو لگائیں آئیے دیکھیں دیکھتے ہیں اور یہ اس نے ایک بٹن دبایا ہے بٹن دبانے میں ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ ایک نوکیری سی چیز تو ہے وہ چھپکلی کے اندر اس کے باڈی کے اندر لگ چکی ہے اور یہ دیکھیں کس طریقے سے اس کو باہر بتال رہے ہیں اور وہ جو چیز جو گن ہے وہ اس کے بلکل سر کے سینٹر میں ہے جس کی وجہ سے وہ قابو میں آ چکی ہے اور ایک سائیڈ سے پچھلے سائیڈ سے اس کو قابو کیا رہا ہے تو یہ دیکھیں اب اس قطر وہ بے قابو میں آ چکی ہے کہ بہ آسانی وہ اسٹک نکالی جا رہی ہے اور اس کے موہ کو پکڑا جا رہا ہے وہ ایک کپڑے کی مدد سے اس کو باندھ کے کیونکہ اس کا موہ ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے اس نے اس کو لے پیٹا ہے ایک کپڑے کے ذریعے اور اب اس کپڑے کو نہ صرف لے پیٹا ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ اب اس کو ایک دوری سے ایک رسی سے باندھا جا رہا ہے تو دیکھیں کس قدر مہارت سے اس قبلے نے چند ہی منٹوں کے اندر اس چھکنی پر قابو پالیا ہے اور اب اس کی سر اور پیروں کو باندھا جا رہا ہے اس کی مدد سے یہ پنپل بھی جو ہے حرکت نہیں کر پائے گی اور اب اس کو ایک بڑے سے وائٹ کلر کے تھیلے میں جو ہے رکھا جا رہا ہے اس کی مدد سے اب اس کو لے لیا جائے گا اور لے کے جائے جائے گا جہاں پر شاید یہ اس کو کسی جرگل میں چھوڑ دیا جائے یا پر کسی میزیم کے اندر رکھ دیا جائے میتے دوستوں آپ کو میری ویویو پسند آئی ہوگی ساڑ جا رہے现在 찾아 Pape ساڑ جا رہے ساڑ جا رہے ساڑ جا رہا ساڑ جا رہا ہے ساڑ جا رہا ہے